اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیفرنس بیٹوین تھرمو ریسپٹر اور نوسی سپٹر ساتھی ساتھ ایکزو پلازم اور ایکزو لیما کے درمیان ڈیفرنس کو ڈسکس کریں گے شوان سیل اور نیروگلیا کے درمیان ڈیفرنس کو ڈسکس کریں گے سینسری نیرون اور موٹر نیرون کے درمیان کیا ڈیفرنس ہیں ان تمام ڈیفرنس کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سین بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ سے پوچھے جائے تھرمو ریسپٹر یہ بیسک کونسپٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو بیسک بیسک باتوں کے درمیان ڈیفرنسز اگر پتا ہوتے ہیں تو آپ کو ایم سی کیو میں بھی بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے تو تھرمو ریسپٹر اور نوسی سپٹر کے درمیان ایک ہی ڈیفرنس ہے دونوں ریسپٹر کی ٹائپس ہیں اور وہ کیا ہے شور ریسپونس ٹو کولڈ اور ورم تھرمو ریسپٹر کا کام ہے تھن اور گرمی ان دونوں کی خلاف کیا کرنا ان کے اگینس ہوئے وہ یہ ریسپونس کریٹ کرتا ہے یعنی اس کو ڈیٹیک کرتا ہے جبکہ نوسی سپٹر کیا ہے ریسپونس ٹو ڈیمیج تو بوڈی ٹیشو جب بوڈی ٹیشو میں کوئی ڈیمیج آئے گا وہ اس کو ریسپونس کرے گا جس کے نتیجے میں یہ پین کو ڈیٹیک کرے گا تو بیسک ڈیفرنس پتا چل گیا تھرمو ریسپٹر کولڈ اور ورمت کو جو ہے وہ ریسپونس کرتا ہے جبکہ نوسی سپٹر جو ہے وہ ڈیمیج تو بوڈی ٹیشو کو کیا کرتا ہے ریسپونس کرتا ہے پھر ہمارے پاس ہے اگزو پلازم اور اگزو لیما اگزو کا جو ورڈ ہے یہ نیرون کے لئے یوز ہوتا ہے یا اگزون جو پارٹ ہے اس کو یہاں رپریزن کر رہا ہے اگزو پلازم کیا ہے پلازم یہاں سائٹو پلازم کے لئے کیا ہو رہا ہے تو اگزو پلازم سائٹو پلازم اگزون کا جو سائٹو پلازم ہوتا ہے اسے اگزو پلازم کہتے ہیں جبکہ اگزو لیما کیا ہے لیما کا ورڈ ہے سیل میمبرین کے لئے یوز ہوتا ہے لیما کا ورٹ کس کے لئے اس ہوتا ہے سیل میمبرین کے تو ایکزولیما کیا ہے سیل میمبرین آف ایکزون اس کالڈ ایکزولیما ایکزون کی جو سیل میمبرین ہوتی ہے وہ سمکھیا کہتے ہیں ایکزولیما پھر ہمارا پاس جو ہے ایک اور ڈیفرنس شوان سیل اور نیروگلیا میں کیا ڈیفرنس ہے تو شوان سیل جو ہے وہ نیروگلیا کی ایک ٹائپ ہے نیروگلیا سیل جو ہے نا ان کی کئی ٹائپس ہیں جس میں شوان سیل جو ہے وہ اس کی ایک ٹائپ ہے شوان سیل اور نیروگلیل سیل ان پیریفر mare نروس سسٹم کو دوسے میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرر و니까ریفرل نروس سسٹم میں جو نیروگلیل سیل پائے جاتے ہیں انہیں ہم کیا کرتے ہیں شوان سیل جو کہ نیروان کو رپیئر کرنے کا کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں جبکہ نیروگلیہ شوان سیل تو اسی کی ٹائپ تھا نیروگلیا کیا ہے؟ بیسائیڈ نیرون کے علاوہ نروس سسٹم اول سو کنسسٹ آف نیروگلیا اور گلائل سیل یاد رکھیں کہ نیروگلیا کا دوسرا نام کیا ہے؟ گلائل سیل اور یہ جو نیروگلیا یا گلائل سیل اس کا کام کیا ہے؟ with support, protect and nourish the neuron جن کا کام ہوتا ہے سپورٹ کرنا، protect کرنا اور نیرون کو کیا کرنا؟ nourish the neuron نیرون کو کیا کرنا ہے؟ nourish کرنا ہے اسی طریقے سے ہمارا پاک جو ہے ایک type ہے sensory and motor neuron sensory neuron sensory neuron carry impulses from receptor to central nervous system یہ stimulus کو detect کریں گے اور اس impulse کو receptor سے central nervous system پر لے جائیں گے جبکہ motor neuron کیا کرتے ہیں motor neuron carry impulses from central nervous system to the effector organ وہ central nervous system سے nerve impulse کو effector organ تک پہنچائیں گے جو کہ مسل ہوتے ہیں یا گلینڈ ہوتے ہیں تو پہلا ڈیفرنس سینسی نیرون نے جو ہے وہ سٹیمولس کو نرم امپلس کو ریسیپٹر سے ڈیٹیک کیا سینٹرل نرمس سسٹم پہ لے گیا موٹر نیرون کیا کر رہا ہے امپلس کو سینٹرل نرمس سسٹم سے لیا اور افیکٹر اورکن تک لے آیا دوسرا ڈیفرنس سینسی نیرون have only one fiber and are unipolar and conduct impulses towards the سینٹرل نرمس سسٹم from the sensory receptor اب یہاں یہ کہہ رہا ہے سینسی نیرون جو ہیں ان کے پاس وہ ایک ہی fiber ہوتا اور وہ unipolar ہوتا ہے اب دیکھو نیرون کی ایک type ہوتی unipolar, bipolar, multipolar اب دیکھو unipolar وہ ہوتا ہے جس کے صرف ایک ہی سائٹ سے exon نکلتا ہے bipolar وہ ہوتا ہے جس کے دو سائٹ سے exon release ہو رہا ہوتا ہے neuron ہے اس کے دونوں سائٹ پہ exon ہے اور multipolar وہ ہوتا ہے جس میں multiple جگہوں سے cell body ایک ہی ہے لیکن multiple جگہوں سے کیا ہوتا ہے exon arise ہوتا ہے تو سینسی نیرون جو ہیں وہ کیا ہیں سینسی نیرون have only one fibers ان کے جو fibers ہیں وہ ایک ہی ہیں and are unipolar unipolar ہیں and conduct impulses towards the central nervous system اور ان کا کام ہوتا ہے کہ impulse کو central nervous system کے طرف لے کے جانا from the sensory receptor sensory receptor سے central nervous system پر impulse کو لے جانے کا کام کرنا جبکہ ہم نے کہا these exon are multipolar neurons یہ جو motor neuron ہیں یہ multipolar ہوتے ہیں and conduct impulses away from central nervous system central nervous system سے away یہ impulse کو لے کے جاتے ہیں the dendrites make contact with other neuron in spinal cord اور ان کے جو dendrites ہوتے ہیں وہ دوسرے neuron کے ساتھ connection کرتے ہیں in spinal cord spinal cord میں وہ دوسرے neuron کے ساتھ جو ہے وہ connection کائم کرتے ہیں پھر ہم نے کہا it branches are short distance from the cell body اب sensory neuron سے release ہونے والی جو branches ہوتی ہیں وہ short distance ہوتی ہیں cell body سے جو نکلتے ہیں اس کی branches بہت چھوٹی ہوتی ہیں the cell body is at the end of a short stock on one side of the main conducting fiber just outside the CNS the branches at one end are connected to the receptor بہت چھوٹی ہوتی ہیں اس کی branch short distance ہے cell body at the end of a short stock short stock ہوتی ہے on one side of the main conducting fiber just outside the CNS اب اس کی cell body ہے جس کے end پہ is at the end of a short stock of one side one side پہ short stock ہے of the main conducting fiber main conducting fiber کے short stock just outside the CNS CNS کے just outside the branches at one end are connected to the receptor اور ایک end سے receptor کے ساتھ attach اس میں ہم نے کہا دیو branch dendrites ان کے dendrites ہوتے ہیں وہ بہت گنے ہوتے ہیں branch ہوتے ہیں کہیں شاکھیں نکلتی ہیں the terminal branches at the far end of a neuron are connected to the to an effector اب اس کی جو terminal branches ہوتی ہیں at the far end of the neuron are connected to the effector اور وہ کافی اس کے distance سے far end پر دور ڈیفرنس اس کو ڈسکس کیے جو کہ exam میں پوچھے جاتے ہیں اور mdk point of view سے ان concepts کے درمیان آپ کو ڈیفرنس بھی اچھے سے معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ mcq میں آپ کو کیا رہے کافی آسانی رہے امید کرتے ہیں آج کے یہ لیکچر آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگا thank you very much Allah حافظ